اس طرح میرا بدن تار تار ہو گیا پہلے پاؤں تھنڈے ہوئے پھر پنڈلیاں اور آہستہ آہستہ پورا بدن تھنڈا ہو گیا اور میں مر گیا ملک الموت نے میری روح کھینچ کر نکالی جیسے گرم سلاخ گیلی اون میں رکھ کر کھینچی گئی ہو اسی وقت آسمان سے سیاہ چہرے والے پرشتے اترے انہوں نے پلک چھپکتے میں میری روح کو پکڑا اور ایک گندے سے ٹاٹ میں لپیٹ دیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا ایک وقت تھا کہ میں گھر سے بہترین سوٹ اور عالی قسم کی خوشبو نکال کر نکلتا اور جس گلی سے گزرتا پتہ چلتا فلاں صاحب گزرے ہیں مگر آج مجھ سے اس قدر بدبوا رہی تھی جیسے کئی جانوروں کی لاشیں کسی جگہ اکٹھی پڑی ہو فرشتے میری روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو گئے وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ پوچھتے یہ خبیص روح کس کی ہے وہ کہتے فلاں بن فلاں کی وہ بہت برے طریقے سے میرا نام بتا رہے تھے جس طرف سے گزر ہوا ان گنت فرشتوں کی آوازیں میرے کانوں میں گنج رہی تھی لانت ہو لانت ہو لانت ہو آسمان دنیا پر پہنچ کر فرشتوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا مگر دروازہ نہ کھولا گیا آواز آئی اس قسم کے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی اس قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جتنا سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا پھر میری روح نیچے پھیک دی گئی ادھر دنیا میں جامع مسجد کے بڑے بڑے سپیکروں سے میرے جنازے کا اعلان ہو رہا تھا وہ مسجد کے جس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے کم ہی داخلہ نصیب ہوتا تھا مگر نہ جانے کیوں آج عجیب و غریب قسم کے تعریفی کلمات کے ساتھ میرے جنازے کا بار بار اعلان ہو رہا تھا اور ہر مرتبہ مجھے حاجی صاحب کہہ کر بکارا گیا زندگی میں جب کسی کے مرنے کا اعلان ہوتا تو میں ہستے ہوا کہتا لو جی آج ایک اور صاحب آؤٹ ہو گئے لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اسی سپیکر پر میرے جنازے کا بھی کبھی اعلان ہوگا میری آنکھیں بند کر دی گئیں اور جبدوں پر کپڑا بان دیا گیا میری بدقسمتی کے روتے روتے کچھ نے ماتم شروع کر دیا اور کچھ نے بال نوچنا شروع کر دیئے مگر بات میں عذاب مجھے بھگتنا پڑا اسی دوران اثر کی آزان ہوئی گھر میں عورتوں کا حجوم اور باہر مردوں کا لیکن افسوس شاید کسی ہی نے نماز پڑی ہو میں نے چیخ کر کہا اوہ غافلو مجھے چھوڑو میں تو اپنے انجام کو پہنچ چکا تم اپنی فکر کرو نماز کا وقت جا رہا ہے مگر اتنے شور شرابے میں میری کون سنتا میری لاش کے گرد گھر والوں اور اشتہ داروں کا ایک حجوم تھا میرا ایک ہاتھ چھوٹی بیٹی نے اور دوسرا بڑی نے اپنے گالوں سے لگا رکھا تھا پاؤں کو بیٹوں نے اپنے بازوں سے جکڑ رکھا تھا اور میری بیوی بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی میری ماں میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی آخری مرتبہ میری ماں نے میرے ماتھے کو چوما اور پھر ایک دم گہما گہمی سی ہو گئی کوئی کفن خریدنے کو کہہ رہا تھا تو کوئی قبر کھودنے کے لیے کوئی لائٹ کا بندوبست کرنے اور کوئی غسل دینے والے کو بلانے کے لیے غسل دینے کے لیے مسجد کو مولوی صاحب کو لایا گیا انہوں نے مجھے ایک تختے پر لٹا کر آہستہ آہستہ میرے پیٹ کو دبانا شروع کیا تاکہ کوئی گندگی وغیرہ ہو تو نکل جائے پھر انہوں نے اپنے ہاتھ پر کپڑے کا لفافہ بان کر غسل کی نیت کی اور میری شرمگاہ دھوئی نجاست صاف کی پھر ہاتھ سے لفافہ اتار کر مجھے نماز کے وضو کی طرح وضو کرایا اور میرے جسم پر پانی ڈالا اوپر سے شروع کیا اور نیچے کو لے گئے تین بار ایسا کیا اور یہ وہی مولوی صاحب تھے جن کو زندگی میں میں اکثر مزاق کیا کرتا تھا کبھی اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا مگر آج وہی میرے کام آ رہے تھے میرے گھر والوں نے کفن کے طور پر ریشمی کڑھائی والا لباس مجھے پہنا دیا اور پھر مجھ بدنصیب پر انتہائی قیمتی پرفیوم کا بھرپور چھڑکاؤ کیا گیا ان اکل کے اندھوں کو کیا پتا کہ ابھی میرے ساتھ کیا کیا بیتی ہے اگر میں بتانے کے قابل ہوتا کہ فرشتوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تو اللہ کی قسم سب میری میت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے اسی دوران میرا چھوٹا بیٹا بھاگ کر ایک فوٹو گرافرکٹ کو لے آیا جو بڑی پھرتی سے دھڑا دھڑ میری تصویریں کھینچ رہا تھا پھر ویڈیو والے آ گئے انہیں دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ مجھے ریشمی لباس کیوں پہنایا گیا لوگ اپنی اپنی فلم بنانے کے لیے انداز بدل بدل کر میری چار پائی کے گرد کھوم رہے تھے پروگرام کے مطابق جنازے کا وقت ہو گیا آوازیں آنا شروع ہو گئیں دیر ہو رہی ہے جی جنازہ اٹھانے کی دیر تھی کہ عورتوں کی چیخوں کی آواز سے سارا محلہ ہل کر رہ گیا میرے بیوی بچے چار پائی سے لپٹ کے بڑی مشکل سے مجھے باہر نکالا گیا چار آدمیوں نے میری چار پائی کو کندھوں پر اٹھا لیا سڑک پر پہنچے تو سارے دکاندار کھڑے ہو کر افسوس کا اظہار کرنے لگے کچھ لوگ آگے ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے لوگوں کے قدموں کی چاپ سے میں نے اندازہ لگایا کہ لاکھوں کا مجمع ہے افسوس کسی متقی پرہیزگار تہجد گزار غریب آدمی کا جنازہ ہوتا تو پچاس آدمی اکٹھے نہ ہوتے جنازہ گاہ میں عجیب منظر تھا کچھ لوگ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موجود تھے جو سیاسی اور کاروباری گپیں ہانک رہے تھے آواز آئی سب آ گئے ہیں جی صفیں درست کی گئیں اتنے میں میرے بڑے بیٹے نے رسم پوری کرنے کے لیے آہستہ سی آواز نکالی جو شاید پہلی صف والے بھی ٹھیک طرح سے نہ سن سکے ہو بھائیو اگر کسی کا قرص میرے باپ کے ذمہ ہو تو وہ بات میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اگر امام صاحب کو میرے قرص کے متعلق علم ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ ایک شخص کی زوردار آواز آئی ٹھہرو جی کچھ اور لوگ آ گئے ہیں بہرحال امام صاحب نے ہاتھ پاندھ لیے افسوس اتنے بڑے مجمع میں چند ایک ہوں گے جنہیں نماز جنازہ آتی ہو ورنہ اس معاملے میں سب میرے ہی جیسے نکلے اور مارے شرم کے دائیں بائیں نظرے گھما رہے تھے کچھ سامنے لگے بڑے سے بوٹ کو گھور رہے تھے جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں چار تکبیر کہہ کر سلام پھیر لیا گیا اور میرے ان بھائیوں کی جان میں جان آئی چونکہ ہر میت کے ساتھ میں بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا آج میرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا میرے جنازے میں بہت سی ہستیاں موجود تھیں کہ اگر میرے ساتھ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی جاتی تو بہتر ہوتا آخری دیدار کے لیے میرے موں سے چادر ہٹائی گئی بڑی ہی بے ڈھنگی سی کتار میں سب میرا موں دیکھ کر آگے بھڑھنے لگے کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا کوئی موں اوپر کر کے ہاتھ چوڑتا کسی کی آواز آتی اے اللہ معاف کر دے ہر کوئی میرے بیٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اپنی حاضری لگوا دے پھر مجھے کندوں پر اٹھا کر سب نے میری قبر کی طرف جو پہلے سے تیار تھی چلنا شروع کر دیا پھولوں کی دکان سے کچھ نے گلاب کے ہار لیے اور کچھ پتیاں لفافے میں ڈال کر لے آئے مجھے قبر میں اتار کر میرے اوپر مٹی ڈالے جانے لگی میرے بعض خیر خواہ ساتھ والی قبروں پر کی مٹی بھی مجھ پر ڈال رہے تھے اور اس طرح مجھے منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہر طرف خاموشی چھا گئی میں جوتیوں کی آواز سن رہا تھا میں سمجھا کہ جتنی سزا ملنی تھی مل چکی اب قبر میں آرام سے پڑا رہوں گا مگر یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اب ایک مستقل آزاب سے پالا پڑنے والا ہے ایسا درناک آزاب کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے میری قبر کے باہر گلاب کی خوشبو اگر بتیوں کی لپٹیں اور گیلی مٹی کی اپنی ایک مہک تھی مگر قبر میں میرا جی گھبرا رہا تھا قبر نے عجیب طریقے سے میرے ساتھ شکوا کیا اے غافل انسان تو دنیا میں مگن تھا مگر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے تجھے آواز نہ دی ہو کہ میں وخشت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں خاک کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے میرے نزدیک ان سب سے زیادہ قابل نفرت تو تھا جبکہ میں آج تجھ پر حاکم بنا دی گئی ہوں اور تو میری طرف مجبور کر دیا گیا ہے تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں